بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کو دل کی گرہیاں سے سلام قبول اور آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹ کر کے میں ضرور بتائیں آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی تینک یو جی تو چلیں جی ابھی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دو فش لیئے ارادنیا لیا ہے گارلک ڈیمن جوز اولیو دی علیوہ نمک فش مسالہ اوریگانو دو آلو لیئے ہم نے آلو کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم کاٹ لیں گے جیسے آپ کی مرضی ہے آپ اس طریقے سے کاٹیں ہم نے تو گول طریقے سے کاٹے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو اس کو پانی کے اندر مسٹ رکھنا ہے کیوں کہ پانی کے اندر نہیں رکھیں گے تو یہ آلو کالے ہو جائیں گے ابھی ہم فش لیں گے فش کو دونوں سائٹ سے ہم کاٹ لگا دیں گے چھوٹے چھوٹے کاٹ لگائیں گے ان کو دونوں سائٹ پی کٹ لگائیں گے کیونکہ اس کے اندر مسالہ بہت ہی آسانی سے داخل ہو جاتا ہے دیکھیں جی دونوں فش کو ہم نے دونوں سائٹ سے کٹ لگا دی ابھی نمک ایٹ کریں گے جی ساتھ ساتھ جو ہے دونوں سائٹ سے جو ہے دیکھیں ہم نے نمک اندر بھی ڈالایا دونوں سائٹ پی بھی ہم نے لگا دیا ہے نمک تو آپ جو ہے نمک اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے فش مسالہ لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی دڑا مرض پی ڈالی ہے کیونکہ تھوڑی سی ٹیسٹی ہو جائے گی تو اندر ہم نے اس کے اندر بھی مسالہ ایٹ کیا اور دونوں سائٹ پی بھی جی تو ابھی ہم جو ہے گارلک لیں گے یہ لیں جی اندر ہم نے ڈالایا تو چھوٹے چھوٹے پیسے سے ہم نے کٹے تھے تو یہ جس سے کپے ہم نے کٹ لگایا تھا تو یہاں پر بھی ہم نے ڈال دی ہیں اس سے ٹیسٹ جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے ارہ دنیا اور پدینہ ہم نے جو ہے نا ارہ دنیا اور پدینہ کی خوشبو ہی کچھ اور مانے رکھتی ہے جی بہت ہی بہترین خوشبو اس کی ہوتی ہے خوشبو کے لیے اس کے جو اندر ہم نے ڈال دی ہیں دو دو تین تین پتے جو تھے تو لیمون جوس ہم نے لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم ایٹ کریں گے زیتون کا تیل بھی ہم جو ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا ہی کریں گے کیونکہ بعد میں آلوں کے اوپر بھی لگائیں گے اور بعد میں پھر ڈالیں گے اور چلیں جی مچ لی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اوریگانو ابھی اس کے اوپر ہم تھوڑی تھوڑی سے اوریگانو ڈال دیں گے تو اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے جو ہے اس لیے کہ مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا دو گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو پھر ہم ان کے اندر انشاءاللہ کو کریں گے دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے جی چلیں جی ابھی جو ہے آلو ہم عبالیں گے تقریباً آلو کو جو ہے ساٹھ سے ستر پرسنٹ عبالنا ہے کیونکہ اگر زیادہ آپ جو ہے آلو کو عبالیں گے تو آلو ٹوٹ جائیں گے تو ہم نے جو ہے آلو کے پانی میں جو ہے نمک ایٹ کیا ہے نمک کے بعد ہم نے آلو ایٹ کر دی ہیں فیش ہماری جو ہے دو گھنٹے کے بعد ریڈی ہو چکی ہے مسالہ اس کے اندر جذب ہو چکا ہے آپ جتنا مرضی یہ رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تو ٹھوٹیم نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے دو گھنٹے رکھا ہے اس کو آپ چار گھنٹے بھی مسالہ لگا کر اس کو رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ زیادہ رکھیں گے تو آپ رات کو بھی اس کو مسالہ لگا کر رکھ سکتے ہیں صبح پکا سکتے ہیں اتنی ٹیسٹی بنیں گی ایک ٹریل یہ ٹریل میں زیتون کا تیل ہم نے تھوڑا تھوڑا سا لگا دیا ہے تو آلو ہمارے جو ہے بوائل ہو چکے ہیں ساٹھ سے ستر پرسنٹ ہم نے بوائل کی ہیں آلو زیادہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ٹوٹ چائیں گے آلو تو ساٹھ سے ستر پرسنٹ یہ آلو ہم نے بوائل کی ہیں تیل لگا دیا آلو کی دیکھیں ہم نے ساتھ ساتھ آلو کی تیل لگائی اور زیتون کا تیل ایٹ کیا آلو کی اوپر تھوڑا تھوڑا سا نمک بھی آلو کی اوپری صرف اور ایٹ کریں گے فش مسالہ بھی آلو کی اوپری جو ہے ایٹ کریں گے اوری گانو بھی آلو کی اوپری ایٹ کریں گے لیمن جوس بھی آلو کی اوپری ایٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے فش کو پندرہ سے بیس منٹ تک اون میں ہم پکائیں گے ایک سو ستر اور ایک سو اسی کے ٹمپریچر کے اوپر تو بیس منٹ کے بعد فش ہماری ریڈی ہو چکی ہے سرف کرنے کے لئے تیار ہے جی جی بہت بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے آپ لوگوں سے ریٹویسٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے تینک یو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ جہاں کہیں بھی ہوں جس ملک میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے امین سبح امین اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھنا میں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ